السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دیر سٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ ہم میٹلز اور نان میٹلز پڑھ رہے ہیں لیکن جو ہم نے پچھلی کلاسوں میں ہم پڑھتے ہیں ریاکشن آف میٹلز مثل ہم اوکسیجن کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں وارٹر کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے ریاکشن آف میٹلز و دائیڈیوٹ ایسیڈس اوکے اب ایسیڈس کے ساتھ جب یہ ریاکٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جب نسان کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میٹلز جو جب ریاکٹ کرتے ہیں ایسیڈس کے ساتھ تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہونا چاہے کہ یہاں پہ ڈسپلیس ہائیڈوجن ہوتا ہے ایسیڈنسی یعنی جو ایسیڈس ہوتے ہیں یا ڈسپلیس ہائیڈوجن فرام ایسیڈل جو ہائیڈوجن ہوتا ہے ایسیڈس میں اگر ہم لیں گے ایسیڈو ایسیو فور ایسیڈ یا کوئی اور ایسیڈ لیں گے خاص کر یہ دو میں نے آپ کو بتائے ایسیڈو ایسیو فور یا ایسیڈ لیں گے ہائیڈوکدورک ایسیڈ یا سالفیرک ایسیڈ لیں گے وہاں سے جو ہائیڈوجن ہوتا ہے وہ ڈسپلیس ہوتا ہے وہ ہائیڈوجن ڈسپلیس ہوتا ہے ایسیڈس میں جو ہائیڈوجن ہوتا ہے اگر ہم ایسیڈ لیں گے خاص کر ہم گولڈ کی بات کریں خاص کر ہم سلور کی بات کریں تو یہ ڈسپلیس ہائیڈوجین کو نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک 먹ے جو ہوتے ہیں خاص کر کھاپر جو ہے گولڈ ہوتے ہیں ہے herself کھاپر ہے گولڈالھ ہے سلمر ہے ماز profound ہے تو وہ ہائیڈوجن سے کم ری ایکٹ ہوتے ہیں تو اس لیے جو یہاں پہ کارپر یا گولڈ یا سلور میں نے لکھا ہے یہ ہائیڈوجن کو ریپلیس یا ڈیسپلیس نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ ایسیڈس میں سے کیوں نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لیسٹ ری ایکٹیو ہوتے ہیں ہائیڈوجن سے اس اگزامپل سے آپ کو پتا چلے گا جو میں نے کچھ اگزامپلز یہاں پہ لکھی ہیں پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں میٹل جب ری ایکٹ کرتے ہیں ایسیڈس کے ساتھ ڈیلیوٹ ایسیڈس کے ساتھ یہاں پہ میٹل سالٹ بنتا ہے اور ہائیڈوجن بھی نکلتا ہے یہاں پہ جو ہائیڈوجن ہوگا اس کے ساتھ ایسیڈس کے ساتھ وہ ڈسپلیس ہوتا ہے اور وہ یہاں پہنچتا ہے اپنی جگہ یہاں لیتا ہے تو ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ڈسپلیسمنٹ ری ایکشن ہے کہ یہاں پہ ہائیڈوجن ڈسپلیس ہوتا ہے اور یہاں پہ میٹل سارٹ بنتا ہے دیکھو میں نے کیا بتایا جب ہم کوئی میٹل ریاکٹ کرتے ہیں ایسرز کے ساتھ یہاں پہ ڈائیڈوڈ ہائیڈوکلورک ایسر ہمارا ہے ایشیل ہائیڈوکلورک ایسر اور میں نے سوڈیم جو ہے پوٹشنم موسٹ ریاکٹو ہے اسی طرح سے مینشم بھی ریاکٹو ہے تو ان کو ہمیں نے لیا ہے تو سوڈیم کو ہم ایسرز کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں جہاں پہ میں نے آپ کو پہلی ہی بتایا کہ جو یہاں پہ ہائیڈوجن ہوتا ہے ایسرز میں وہ ڈسپلیس ہوتا ہے یہاں پہ یہ ڈسپلیس ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلورین کے ساتھ یہاں پہ سوڈیم مل گیا اب یہ کیا بن گیا سوڈیم سارٹ سوڈیم کلورائیڈ اور یہاں پہ ڈسپلیس ہوا ہے ہائیڈوجن یا بیٹا ہائیبڈن دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم ان کو کیا کرتے ہیں بیلنس کرتے ہیں 2x Na 2x HCl 2x NaCl تو H2 خم تو لکھ سکتے ہیں تو اب ہم اگر ہم گن سکتے ہیں ان کے ایٹمز اور ان کے ایٹمز جو ریاکٹنٹس میں ایٹمز ہیں یا مالی کیورس ہیں وہ برابر ہونے چاہے جو پروڈکس میں ہوتے ہیں تو دوسری ایگزامپل ہم لیتے ہیں اگر ہم میگنشم کی بات کریں میگنشم جو ہے لیکن یہ لیس ریاکٹیو ہے سوڈیم سے یہ ریاکٹنٹ جلدی جلدی ہو جائے گی اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا اور آگے دیکھیں گے ہم کہ کون سے میٹاللس ریاکٹنٹ نہیں کرتے ہیں یعنی ہائیروجن کو ڈسپلیس نہیں کر سکتے ہیں وہاں پہ ریاکٹنٹ نہیں ہو سکتی اوکے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں میگنشم یہاں پہ ہائیڈوکلورک ایسٹ ہم نے پہلے لیا اس کے بعد سالپرک ایسٹ کو پی لیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میگنشم کلورائیڈ بن گیا یہاں پہ ہائیڈوکلورک ایسٹ ہوا ہے تو ہائیڈوکلورک ایسٹ باہر نکلے گا اسی طرح سے اگر آپ زنک جو ہے زنک زنک ہائیڈوکلورک ایسٹ کے ساتھ ریاکٹ کر کے زنک کلورائیڈ بن گے یہ سب سالٹس ہیں یہ سوڈیم کلوریڈ سالٹ ہے مگنشم کلورائیڈ سالٹ ہے زنک کلورائیڈ سالٹ ہے ہم نے پہلے ہی بتایا ہے آپ کو کہ جب میٹل اور ایسٹ ریاکٹ کرتے ہیں وہاں بے میٹل سالٹ بندہ ہے اور ہائیڈوکلورک ایسٹ ہوتا ہے زن پلس ایسٹ ہے زنک پلس ہائیڈوکلورک ایسٹ اور ایسٹ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کیا ریاکشن ہوگی یا نہ ہوگی ہم کامپر کو لیتے ہیں کامپر پلس ایسٹ گیوز نو ریاکشن اس کا مطلب ریاکشن نہیں ہوئی کیونہ نہیں ہوئی کیمکہ جو ہائیڈوجن تھے that is more react to than کامپر so less this is less react to than ہائیڈوجن کامپر is less react to than ہائیڈوجن سلوال is less react to than ہائیڈوجن گولڈ is less react to than ہائیڈوجن سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو less react to ایٹم میٹل ہوگا وہ ہائیڈوجن کو اس سے ڈسپلیس نہیں کر سکتا ہے جب یہ ڈسپلیس نہیں ہوگا یہاں پہ میٹل سارٹ نہیں بن سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ reaction possible نہیں ہے آگے کے پاس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ڈسپلیس ہوتا ہے ڈائیڈوجن ان سے زیادہ react to ہوتا ہے تو ان ایگزمپل سے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا تو اگلے جس جو topic ہوگا ہمارا ہم اس کو continue کر سکتے ہیں ہم اس کو continue کریں گے continue کرتے ہیں مطلب اگلے کلاسوں میں continue کرتے ہیں اور ہمیں پتا چلے گا آئیندہ کلاسوں میں کہ کس طرح سے کلورین کے ساتھ یہ react کرتے ہیں پھر کیا بنتے ہیں اس کے بعد ہم لیں گے ناون میٹلز کی بھی reaction اور ہمیں گے ناونی کلاسوں میں